بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس لازٹ کلاس کے اندر ہم نے ویڈ کے اندر جو ہے بات ڈسکس کری تھی کہ انکلوسیو ویڈ ہوتا ہے اور ایک ایکسکلوسیو ویڈ ہوتا ہے انکلوسیو ویڈ کا مطلب ہے ویڈ is included اور اس کو پر ہم نے ایک اگزیمپل کوششن بھی کر لیا تھا ایکسکلوسیو ویڈ جو ہے وہ ایس کمپیر ٹو انکلوسیو کے سے کمپیرٹیو لی کم آتا ہے کیونکہ ایکسکلوسیو ویڈ جو ہے بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں ویڈ شامل نہیں ہوتا ہے یعنی کہ وہ آپ کا نیٹ اماؤنٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ یوں سمجھ لیں ایکسکلوسیو ویڈ کے لیے میں ایک اگزیمپل لے لیتا ہوں جس سرے سے سٹوڈنٹس جو ہے سیمپل ویڈ فائنڈ آؤٹ کرتے تھے تو وہی اس کا طریقہ ایکارے کوئی نئی چیز نہیں ہے for example the net amount of purchases is $50,000 یعنی net amount of purchases is $50,000 آگے کبھی کبھار لکھا بہا جائے گا ہے the exclusive of vat یعنی اس کے اندر vat شامل نہیں ہے the vat rate is 20% find out the amount of vat find out the amount of vat and amount of accounts payable یعنی gross amount بھی نکالنا ہے کہ total کیا بنے گا simply آپ کو کیا کرنا ہے $50,000 is the net amount of purchases اس کا آپ simply 20% لے لیں بچو تو آپ کے پاس جو ہے $10,000 آ جائے گا اور آپ کے پاس جو entry pass ہوگی وہ pass ہوگی purchases کو آپ کر دیں گے debit اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی discuss کیا تھا کہ purchases جو ہے ہمیشہ net amount سے لکھی جاتی ہے اور vat کی nature جو ہے purchases میں expensive ہوتے ہیں تو اس لئے ہم نے $10,000 سے debit کر دیا اور accounts payable کو میں نے جو ہے وہ credit کر دیا یاد اکھے گا accounts payable جو ہے ہمیشہ gross amount سے بنتا ہے that is $60,000 اور یاد اکھے گا vat کی nature جو ہے purchases میں expenses ہوتی ہے vat کی nature purchases میں expenses کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو debit site پہ record کیا جاتا ہے تو hopefully آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا exclusive of vat کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ net amount دیا ہوتا ہے آپ کو simply جو ہے جو percentage آپ کو دیوے ہو اگر vat کا rate آپ کو جو ہے 17.5% دیا ہو تو آپ 50,000 کو multiply کر دو گے 17.5 divided by 100 اگر vat کا rate آپ کو سوال کے اندر 15% دیا ہو تو 15 divided by 100 کر دو گے اور simple جو ہے اس طرح سے آپ vat کو calculate کر سکتے ہو تو علمدلہ یہ ہمارے topic جو ہے complete out ہو گیا امید ہے آپ اس کی ساری ویڈیو اس کے parts دیکھ لو تو آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آگیا ہوگا ip بوں کتے ہوگا دوسرہ